السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسوله وآلہ وصحبه اجمعین اما بعد مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں گریڈ میڈوز پارک اسکول کے سالانہ پروگرام میں شریک ہوا ہوں اور طلبانے جس احتمام کے ساتھ اپنے مظاہرے پیش کیے مختلف زبانوں میں انگریزی میں ہندی میں تیلگو میں اور معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اس کو ابھارتے ہوئے اس پر نشاندہی کرتے ہوئے جس انداز میں انہوں نے پروگرام پیش کیے اس سے بے کافی متاثر ہوا ہوں اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس اسکول کے ذمہ دار پرنسپل بانی مولانا محسن بن محمد الحمومی کو اور میں قلبی خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کا یہ ادارہ یہ اسکول بہت ترقی کرے گا اور جس انداز میں یہ اپنے ادارے کو لے کے جا رہے ہیں اور ملت اسلامیہ کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہے اور قابل مبارک بات ہے یہ بات ہمیں ذہن نشین لکھنا چاہیے کہ کسی بھی قوم کا عروج اور اس کا کمال اس کے ایڈوکیشن سسٹم پر ہوتا ہے نظام تعلیم پر ہوتا ہے اور جس قوم میں نظام تعلیم متاثر ہو تباہ ہو تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے میں شخصی طور پر محسن بن محمد الحمومی مددلہ اللہ علیہ کو جانتا ہوں اور میں مختلف مدارس اسکول کے ذمہ داران سے بھی واقف ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے اسکول پر وہ محنت کرتے ہیں دلچسپی لیتے ہیں روزانہ محنت کرتے ہیں اور آپ یقین جانے کہ جس طریقے سے وہ اپنے اساتذہ پر نگرانی کرتے ہیں اور طلبہ کے لیے جو نصاب مقرر ہے اور روزانہ لسن پلان جو بنتا ہے اس کے اوپر انہوں جو نگرانی کرتے ہیں اور بچوں کے اندر جو خامیہ ہیں سلیبس ہے اس کی تکمیل پر اور بچوں کے اندر جو خامیہ ہیں اس پر ہر سطح پر وہ روزانہ میٹنگ کرتے ہیں اور وہ روزانہ نظر رکھتے ہیں تو بہت کم مدارس میں اس قسم کی توجہ دی جاتی ہے اور اگر اس قسم کی صورتحال اور اس قسم کی نگرانی میری نظر میں اگر دینی مدارس میں آ جائے تو ایک عظیم انقلاب آ جائے گا تو میں حد درجہ متاثر ہوں مولانا محسن بن محمد الحمومی مدد اللہ العالی کی توجہ اور ان کی نگرانی سے یہاں تک کہ میں خود بیرا خود ارادہ تھا کہ جس طریقے سے وہ یہ نظام چلا رہے ہیں میں آٹھ دن جاؤں ان کے اسکول میں بیٹھوں دو گھنٹے سرف کروں اور میں دیکھوں کہ وہ کس طریقے سے یہ نظام چلا رہے ہیں تو بہرکیف میں حد درجہ متاثر ہوا ہوں اور میں اولیاء طلبہ سے بھی کوئی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے طلبہ نے مظاہرہ کیا ہے وہ قابل اتمنان ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے طلبہ میں کیسی سکلز ڈیولپ ہوئی ہیں اور وہ کیسے تعلیمی آفتہ ہو رہے ہیں اور یہ اسکول میں جو طلبہ ہیں شریک ہو رہے ہیں ان کا مستقبل روشن ہے اور تابناک ہے اور انشاءاللہ ان کے مواقع بہت اچھے ہوں گے تو ان کے لئے بہت اچھے توقعات ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس اسکول میں ترقی اطا فرمائے اس اسکول کی حفاظت فرمائے اور آپ اولیاء طلبہ کے لئے بھی میری دعا ہیں کہ آپ محنت سے اپنے بچوں کو بھیجوائیں اور اس کے اپنی اولاد پر توجہ دیں اور ان کی تعلیم کو پریورٹی دیں اور وقت پر اپنے بچوں کو بھیجائیں وصل اللہ تعالی علیہ خیر کلقی سیدنا محمدی وعلا آدھی وصحبی وبرکہ وسلم اجمعین و الحمدللہ اسلامیک ایورنس دے پروگرام میں شریک ہے گرین میڈو سکول آپ جانتے ہیں کہ تقریباً دوہزار سات میں یہ خائم ہوا اور الحمدللہ دھیرے دھیرے یہ اسکول ایک ساتھ سیونت یا ٹین تک خائم نہیں ہوا یہ اسکول بنیادی طور پر ابتدائی کلاسز بلکل پری پرائمری سے شروع ہوا اور ایک ایک کلاس کو مضبوطی سے کرتا ہوا یہ اسکول آگے بڑا ہے اور اس اسکول کے خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر مارڈن ایجوکیشن پہ بہت اچھی توجہ اور بہت کالیٹی ایجوکیشن کے ساتھ اس کے اندر اسلامیک انورینمنٹ دیا جاتا ہے اسلامیک بیسک نولیج اور بچوں کو اسلام پہ مضبوط ہونا سکھاتا ہے تاکہ وہ بچے دنیا اور دین دونوں میں آگے بڑھ جائیں تو آج جو پروگرام ہے وہ اسلامیک ایورنس دے ہیں اس موقع سے میں آپ کے سامنے بڑی اہم بات ارز کرنا چاہتا ہوں جو طلبہ نے یہاں پر اسکٹس اور پلیس پیش کیے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دو بڑی اہم باتیں انہوں نے پیش کی ایک اسکٹ کے اندر انہوں نے بتلایا کہ آج کیا بات ہے کہ نوجوان بچے سنجیدہ نہیں ہو رہے ہیں ان کی بات مانی نہیں جا رہی ہے مسلم نوجوانوں کو اپنی بات منوانے نہیں آ رہا ہے اگرچہ کہ محلے بھرے ہوئے ہیں نوجوان بچوں سے چبوترے بھرے ہوئے ہیں فیس بک بھرے ہوئے ہیں لیکن ان کی بات میں اثر نہیں ہے ان کی بات میں اٹریکشن نہیں ہے ان کی بات میں ایفیکٹنیس نہیں ہے اور پھر دوسری قوم کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک مہم ایک ٹرنڈ سیٹ کر دیتے ہیں ہمارے بچے کیوں صرف انٹرٹینمنٹ کے چینلز اور انٹرٹینمنٹ ہی میں ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو ایڈوکیشن میں کیوں ان کی بات نہیں مانی جاتی ہمارے بچوں کا کوئی یعنی کوئی مقام ایڈوکیشن کے اندر کیوں نہیں ہے انٹرٹینمنٹ میں ہمارے اگر مسلم کا یہ نام آتا ہے تو انٹرٹینمنٹ میں آ رہا ہے اس کے اندر نہیں تو یہاں پر بچوں نے پیش کیا کہ یہ بچوں کی فکر بچوں کا لباس بچوں کا دوستانہ ان کی فکر پر ایفیکٹ کرتا ہے جو بچے پھٹے ہوئے لباس پہن کر سر پہ چوٹی دال کر ہاتھوں میں کڑے پہن کر گلوں میں چین دال کر کے پھرتے ہیں وہ خود بتلاتے ہیں کہ ہمارے اندر سنجیدگی نہیں ہے لوگ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے تو آتے ہیں دل لگی کے لیے تو آتے ہیں لیکن کوئی سنجیدہ بات کرنے کوئی مشورہ کرنے گھر میں ہو یا باہر یا محلے میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی طلبہ نے یہاں پر بتلایا دوسرا بہت اہم اسکٹ یہاں پر طلبہ نے پوری سوسائٹی کی ایک نمائندگی کی اور بتلایا کہ ہماری سوسائٹی میں اگر لڑکی کے والد کے اوپر کیا گزرتی ہے جب لڑکی شادی کے لائق ہو جاتی ہے جب اس نے شادی کے لائق ہوتی ہے وہ اگر باہر کسی ملساپ کا بیان سن کے آکے سادگی سے بات کرتا ہے تو سادگی سے شادی کی بات کرتا ہے تو خواتین کیسے روٹکاوت بنتی ہے